تین دن کے اندر دو بار آسٹریلیا سے ہارنا اور ایشیا کپ کے فائنل میں بری طرح سے شکست کے بعد پاکستان کی سلیکشن کمیٹی جو نیوزی لینڈ سیریس انگلینڈ سیریس اور تی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے سکوارڈ کو پہلے ہی ختمی شکل دے کار شیٹ پر لکھ کر بیٹھ ہوئی تھی اور انتظار تھا کہ ایشیا کپ ختم ہو اور پاکستان ٹیم کے سکوارڈ کا اعلان کر دیا جائے لیکن سارے پلانز پر پانی اس وقت پھیرا جب پاکستان تین دن کے اندر دو بار سلنکا کے ہاتھوں شکست کانے کے بعد جو ہے گھر واپس لوڈ رہی ہے تو اس کے بعد اب جو چیف سلیکٹر تھے اور سلیکشن کمیٹی تھی وہ سر جور کا دوبارہ بیٹھی اور جو پاکستان ڈومیسٹی کے سلیکٹرز اور چیف سلیکٹر ہیں ان سب نے مل کر پاکستان کا فائنل میائی دیکھا تھا اور اس میچ کے بعد پاکستان اس نتیجے پر پہنچی کہ ہم نے سلیکشن میں اب تبدیلیاں کرنی ہے کچھ پلیئرز کی سلیکشن کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کی گئی کہ ان کھلاریوں کو ہم نے سکوارڈ سے آؤٹ کرنا ہے اب کیونکہ ان کو ہم نے پہلے شامل کیا تھا لیکن ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے ان کی پرفارمس اس ایشیا کپ کے لیے ایسی نہیں تھی کہ انہیں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے آپ سلیکٹ کیا جائے تو وہ کون سے کھلاری ہیں اب خاص کر کے اپنرز کے حوالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے اس سے قبل ہم ویڈیو بنا چکے ہیں جس کے اندر ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آصف علی خوشتل شاہ اور فقر زمان کی سلیکشن کے اوپر خاص طور پر بات چیت کی گئی ہے سلیکشن کمیٹی جو انہوں نے کل فیصلہ لیا ہے کہ ان کو ہم شاید ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سے باہر کر دیں تاہیر اس لیے ہو رہی ہے کل پاکستان نے باقاعدہ طور پر اپنا سکوارڈ جو ہے انونس کرنا ہے اور شاید اس میں تاہیر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ چیف سلیکٹر جو ہیں وہ اب لاہور واپس پہنچ چکے اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں بابر آزم اور سکلین مشتاگ جو ہیں ہیڈ کوچ پاکستان ٹیم کے وہ پاکستان وطن واپس آ جائیں تو ان سے میٹنگ کر کے ایک بار پوچھ لیا جائے کہ وہ کون سے پلیئر کو رکھنا چاہتے ہیں اور کون سے پلیئر کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں البتہ جو مین سلیکٹرز ہیں ان لوگوں نے اس چیز پر فیصلہ کر لیا ہے کہ فقر زمان اور جو خوشتل شاہ ہیں اور آصف علی ہیں ان تینوں کو نکال دیا جائے گا اور ان کی جگہ کوئی ایسے پلیئرز لائے جائیں گے جو آسٹریلین کنڈیشن کے اندر پرفارمس دے کر دکھائیں تو وہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں وہ بھی آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ فقر زمان کے حوال سے بات کریں گے کہ اگر وہ آوٹ ہوتے ہیں تو پھر بہتر آپشن شرجیل خان ہیں جا پھر شان مسود ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اور ٹیم کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ کس کے اوپر جا رہی ہے اور کیوں اس پلیئر کے اوپر جا رہی ہے اور دوسرے پلیئر کو کیوں کنسیڈر نہیں کر رہے اس حوالے سے مکمل طور پر اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور ہمارے فیس بک پیج پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اور ابھی اگر سب سے پہلے فخر زمان کی ہی بات کریں تو آل دو فخر زمان کی فارم پچھلے ایک سال سے اچھی نہیں لگی ہوئی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں فخر زمان کو نمبر ون پوزیشن اوپنر سے ون ڈون پوزیشن پر کھلایا گیا اور فخر زمان وہ کھلا رہی ہے جس کی ایوریج ہم دیکھتے ہیں کہ سرفاز احمد کی قیادت میں ان کی ایوریج بھی کافی اچھی رہی اور ان کا سٹرائک ریٹ بھی جو ہے ایک سو چالیس کے قریب رہا اور سرفاز احمد کی کپتانی میں وہ کیوں تھا کہ اوپنر آتے تھے اور سرفاز احمد نے انہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ جا کے اپنی نیچرل گیم کھیلو لیکن جگ سے یہ منیجمنٹ آئی ہے جگ سے بابر آزم آئے ہیں وہ سٹیٹ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہی ہوں گے جہاں بابر آزم کے آتے ہی جو فخر زمان ہیں ان کو چونکہ ون ڈون پوزیشن پر بھیجا گیا اور اس کے بعد اس کھلاری کی جو سٹرائک ریٹ تھی وہ بھی کم ہو گئی اور ایوریج بھی اس کھلاری کا کم ہوا تو کیونکہ یہ والی جو منیجمنٹ ہے وہ فخر زمان کو فورس کر رہی ہے کہ جس طرح سے بابر آزم اور عزوان جو ہے اننگز کو لمبا لے کر جاتے ہیں اسی طرح آپ بھی لمبی اننگز کھیلو جس کی وجہ سے فخر زمان کے اوپر پریشر آتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس ایشیا کپ کے اندر پورے ایشیا کپ کے اندر دیکھا کہ فخر زمان کے بلے سے رنز کیوں نہیں آئے کہ فخر زمان بلوک کرتے جا رہے تھے بلوک کرتے جا رہے تھے اور پھر بڑی شاٹ پہ جاتے تھے اور آؤٹ ہو جاتے تھے تو فخر زمان کو یہ ٹیم منیجمنٹ ایک بیٹر پلین کے ساتھ اگر کھلائے اور اس کو نیچر گیم کھیلنے پر ہی فورس کرے اور اس کو فورس نہ کرے کہ وہ ہٹ کر اپنی گیم سے ہٹ کر گیم کھیلے تو پھر فخر زمان آپ کو پرفارمس دے گا اگر آپ اس کو فورس کرو گے تو وہ آپ کو رنز نہیں کر کے دے گا دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پا رہا ہے UAE کے اندر جو ہے فخر زمان کی پرفارمس اس طرح سے نہیں آتی ہمیشہ اس سے ہی ہم نے دیکھا ہے یہ ریکارڈز بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ فخر زمان ایشیا کے اندر جب بھی کھیلتے ہیں UAE کے اندر جب کھیلتے ہیں تو ان کی پرفارمس جو ہے کتنی ہے کیسی ہے سٹرائک ریٹ کیا ہے ایوریج کیا ہے بہت کام ہے لیکن جب وہ سینہ کنٹریز میں جاتے ہیں دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں فخر زمان کی ایوریج بھی بڑھ جاتی ہے اور سٹرائک ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر سلیکشن کمیٹی یہ سوچ دیا ہے کہ فخر زمان کو اس ایشیا کی پرفارمس کے بعد سکوارڈ سے باہر کرنا چاہیے تو میسے ارکاؤں کے سلیکشن کمیٹی جو ہے ایک غلط پیسلہ کرنے جا رہی ہے کیونکہ فخر زمان آپ کا میچ وینر ہے آپ کے ٹاپ آرڈر جو ہیں وہ سلو کھیلتے ہیں آپ فخر زمان کو مجبور نہ کرو کہ سلو کھیلو اسے آپ نیچرل گیم کھیلنے پر ہی کہیں کہ تم نیچرل گیم کھیلو وہ تیز کھیلے گا آپ کو رنس کر کے دے گا وہ بیس گیندو میں تیس پہ انتیس بھی کر کے دے تو آپ کی ٹیم کے لیے اچھا ہے نہ کہ وہ بیس گیندو میں بیس رنس کرے وہ آپ کی ٹیم کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے دوسرے آپشن کی طرف دیکھیں کہ اگر سلیکشن کمیٹی فیصلہ کر ہی لیتی ہے کہ فخر زمان کو ہم نے باہر کرنا ہے تو پھر سب سے زیادہ جو مضبوط امیدوار ہیں وہ شان مسعود ہیں اور دوسرا جو کنٹینڈر ہے شرجیل خان ہے کیونکہ جو ہم کرکٹ پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر پر رہے تھے اس کے اوپر یہی چیز لکھی ہوئی تھی کہ شرجیل خان شرجیل خان کا نام نہیں تھا البتہ یہ چیز ضرور کہی گئی وہاں پر کہ آسٹریلین کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ہی ٹیم کی سلیکشن کی جائے گی یہ چیز محمد وسیم نے کہی ہے اور جو چیف سلیکٹر ہیں وہ ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم وہ والی ٹیم ہونی چاہیے جو وہاں پر آسٹریلیا کی کنڈیشنز کے حساب سے بہتر ٹیم ہو نہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایشیا کپ کے اندر کن لوگوں نے پرفارم کیا اور کن لوگوں نے پرفارمس نہیں دی کہ آپ پیچھے ہمارے جو دمیسٹک سیزن ہوتا رہا ان کی پرفارمس کی بنیاد پر جو اچھا کھیل رہے ہیں اور ان کی جو ٹیکنیک سوٹ کرتی ہے کہ وہ آسٹریلیا کے اندر کھیل سکتے ہیں تو وہ پلیئرز کو ہم لے کر جا سکتے ہیں تو شرجیل خان بھی ایک وہ پلیئر ہو سکتا ہے جس کی ٹیکنیک اس کی جو شورٹ سلیکشن ہے اور جس طرح سے ٹیم کو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے شرجیل خان کو بھی چانس دینا چاہیے چونکہ اس سے پہلے بھی آپ اسے کم بیک کروا چکے ہو فکسنگ کے سکینڈل کے بعد تو آپ شرجیل خان کو کنسیڈر کر سکتے ہو کے پی ایل میں اس کی پرفارمس آئی ہے پی ایس ایل میں کنسسٹن پرفارمس آئی ہے نہ صرف وہ وہ تیس چالیس رنز کر کے دے رہا ہے وہ ٹیم کے لیے بڑے سکور کر رہا ہے اسی سکور کر رہا تھا نوے سکور کر رہا تھا ہم نے کے پی ایل میں بھی دیکھا ڈومیسٹک سیزن میں بھی دیکھا پی ایس ایل میں بھی دیکھا کہ وہاں پر اچھے رنز شرجیل کے بلے سے آ رہے ہیں البتہ سیلیکشن کمیٹی یہاں پر ہمیں ایٹی پرسنٹ گارنٹی دے چکی ہے اور وہاں پر تمام طرح سے اس نام پر غور کر لیا گیا اور اس نام کو لاک بھی کر لیا گیا ہے وہ نام ہے شان مسود کا کیونکہ شان مسود کا ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال کے اندر انہوں نے ایک ہزار سے زیادہ رنز کی ہے بارہ سو سے تیرہ سو کے درمیان انہوں نے رنز کیے ہوئے ہیں ٹی ٹوانٹی کرکٹ کے اندر جس میں پی ایس ایل انہوں نے کھیلی ہے انہوں نے نیشنل ٹی ٹوانٹی کرکٹ کھیلی ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو انگلینڈ کا ٹی ٹوانٹی بلاسٹ ہے وہ بھی کھیلا ہے تو شان مسود کی پرفارمنس نہ صرف یہاں پر رنز ان کے بلے سے آئے ہیں بلکہ ایک اچھے ہیلتھی سٹرائک ریٹ سے آئے ہیں ایک سو تیس پلاس یا ایک سو پینٹیس پلاس کا سٹرائک ریٹ شان مسود کا رہا ہے تو شان مسود کا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ بابر آزم اور عزوان جو اس وقت ٹیم کے اندر کھیل رکھی ہیں ان سے بھی بیسٹ جا رہا ہے تو شان مسود کا فائدہ یہ ہے کہ وہ میڈل آرڈر کے اندر آتے ہیں اور اور جہاں پر ہمیں سب سے زیادہ پرابلم سپیس ہو رہی ہیں اور نمبر چھے سے اور نمبر گیارہ تک اس پورے ٹورنمنٹ کے اندر ہماری ٹیم نے ان آورز کے اندر بانڈریز نہیں لگائی ہم سٹرگل کرتے رہے تو جو شان مسود ہیں ان آورز میں سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ جو ہے ایک سو چالیس پلس سٹرائک ریٹ جو ہے شان مسود کا ان آورز کے درمیان رہتا ہے تو شان مسود کو وہ والی سیچویشن دیکھ کر اور آسٹریلیا کے گرونڈز چونکہ بڑے ہیں وہاں پر آپ کو ہر پلیئر وہ نہیں چاہیے کہ بڑی بانڈریز آپ کو صرف بانڈریز پر انحصار کرنا ہو وہاں پر آپ کو ایسے پلیئرز چاہیے جو گیپ نکال کے ڈبل لگائیں وہاں پر گیپ نکال کے چوکے لگائیں تو وہ والی پلیئر چاہیے تو شان مسود وہ پلیئر ہے جو آپ کے لئے سٹرائک روٹیٹ مسلسل کر سکتا ہے اور آپ کے لئے بانڈریز نکال سکتا ہے تو اس وقت یہ تین اوپشنز ہیں پاکستان ٹیم کے پاس فخر زمان شرجیل خان اور شان مسود کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا سیلیکٹ ہوتا ہے شان مسود کے اوپر جو ہے وہ لاک کر لیا گیا ہے شان مسود کا نام باقی شرجیل خان کو شاید انگلینڈ کی ٹی ٹونٹی سیریز میں موقع مل سکتا تھا اگر یہاں پر ہمارے رمیز آ جانا ہوتے تو شرجیل خان جو ہے اس وقت میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ پلئئر تھا جو کہ ہمارا آسٹریلیا کے لئے جانے کے لئے تیار تھا لیکن اس کی فٹنس اور دوسرا جو اس کا فکسنگ کا سکینڈر رہا ہے اس کا ماضی جو ہے خراب رہا ہے جس کی وجہ سے شاید رمیز آ جا ان کو کنسیڈر نہ کروائیں باقی فخر زمان کے اوپر بھی میں نے آپ کو پوری تفصیل دی ہے کہ فخر زمان کو ہونا چاہیے آپ کے حیال میں کیا فخر زمان کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں تو چاہتا ہوں کہ فخر زمان کو ہونا چاہیے آپ شان مسود کو بھی ٹیم میں رکھ سکتے ہو شان مسود کو آپ نمبر چار پر کھلا سکتے ہو نمبر تین پر فخر زمان کو ہی کھلو یا فخر زمان کو آپ اوپن کرو بابر کو ونڈون پوزیچن پر کھلو نمبر چار پر شان کو کھلو پانچ پر آپ حیدر کو کھلو تو آپ کا کمبینیشن اچھا بن سکتا ہے آپ کے حیال میں کیا کرنا چاہیے پاکستان گریکر ٹیم کو نیچر کانٹ باکس میں ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی لائک کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو ویڈیوز آنے والے دنوں میں اپلوڈ کرو آپ تک جلدہ جلد پوائنٹ رہے اللہ حافظ